آخر تم اس دنیا میں ہو کیوں ہو کس لیے ہو کچھ لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ اس دنیا میں کیوں آہیں اور کیوں زندہ ہیں بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے 95% لوگ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں بہت سے لوگ ہمارے اردیت بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو ایسی ہی گزار رہے ہیں دن اور رات گزار رہے ہیں اور جو جانور وغیرہ کرتے ہیں ویسے ہی زیادہ در لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں ہم اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اور کیا ہمیں اس دنیا کو دے کر جانا ہے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اس دنیا کو ہمیں صرف زندگی گزار نہیں ہے نہ کہ جینا ہے میں ان سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اپنے آپ سے کبھی سوال بجھا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں کچھ لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ اس دنیا میں کب آئے تھے اور کب گئے تھے جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کہتی ہی ہاں یار کوئی گیا ہے اس دنیا سے بہت سے اردگرد آپ کی مثال بھی ہوگی یا پھر آپ بہت سے ایسے لوگ کو جانتے بھی ہوں گے جب وہ اس دنیا میں آئے تھے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو ہر انسان ان کو جانتا تھا اور ہر انسان ان کے بارے ہیں بات کرتا تھا ایک رابن شرمہ کا بہت اچھا کوٹ ہے جب وہ اپنے فادر سے پوچھتے ہیں فادر ان کی ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ یار بیٹا جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو پوری دنیا ہس رہی تھی اور تم اکیلے تھے صرف جو رو رہے تھے تو جب اپنی زندگی کو جب تم ایسے جینا اپنے زندگی میں تم ایسے کام کرنا جب تم اس دنیا سے جاؤنا تو پوری دنیا روئے اور تم ہستے ہستے جاؤ اس دنیا سے ہمیں ایک زندگی ملی ہے صرف ایک زندگی اس دنیا میں بہت سے لوگ اس دنیا کو زندگی کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسا کر کے جاتے ہیں اس دنیا میں جو آگے لوگ تک ریادہ رہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آنے سے اس دنیا کو بدل دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے دنیا کو بہت فرق پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب اس دنیا سے جاتے ہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو اور کچھ بھی آگے نہیں پڑتا اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا پرپس فائنڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے اس دنیا میں آنے کا کیا پرپس ہے ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو کیا ہم دنیا کو دے کر جائیں گے کہ دنیا ہمیں یاد رکھے دنیا کو دینے کا صرف ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہو تو آپ دوسروں کے لیے کچھ کر کے جاؤ دوسروں کے لیے کچھ فائدہ کر کے جاؤ جو انسان آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو بھی بڑے بڑے انسان ہے جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دے کر ضرور گئے ہیں اس دنیا کو وہ کچھ نہ کچھ اس دنیا کے لیے فائدہ کر کے ضرور گئے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو اس دنیا میں کچھ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کچھ نام ہو آپ کا تو آپ کو دوسروں کے لیے کچھ فائدہ کرنا ہے اچفاق احمد بہت ایک خوبصورت بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد صرف اس دنیا میں اسی کا نام زندہ رہے گا جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے ہم میں سے دلوں میں زندہ وہی رہے گا جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے اس لیے اگر ہمیں زندگی میں کچھ کرنا ہے کم سے کم دوسروں کے بارے میں سوچو کیونکہ جب تم دوسروں کو اٹھاؤ گے تم خود با خود اٹھ جاؤ گے ایک لاکھ سکوٹیشن سے میں اس ویڈیو کو اینڈ کروں گا زگزکلر کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے اگر آپ ان لوگوں کو وہ پانے میں مدد کرو جو دوسروں کو چاہیے تو آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے اس لئے اپنی زندگی کا پرپس فائنڈ کرو کیونکہ without purpose آپ کی زندگی صرف گزرے گی نہ کہ جی پاؤ گے آپ زندگی کو زندگی کو بھی جینا ہے اپنی پوری زندگی کو پوری تریہ سے جینا ہے اس لئے اپنی زندگی گزارو اور دوسروں کو کچھ کر کے جاؤ اور اپنا پرپس فائنڈ کرو ask yourself اپنے آپ سے پوچھو تمہاری زندگی کا پرپس کیا ہے اور تم اس دنیا میں کر کیا رہے ہو تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو اور without purpose کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا موسیقی